گیاروے امام تک کا دور جناب بہلو دانا نے دیکھا جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے پیغام بھیجوایا کہ مجھے قید سے رہا کر دیا جائے گا اس لیے کہ جس بادشاہ نے حباسی مجھے قید کر کے رکھا ہے ابھی چند روز کے بعد وہ خوت ہو جائے گا انتقال کر جائے گا اور مجھے خس دوران نجات ملے گی اور اسی درمیان میری شادی کا احتمام ہوگا اور میرا عقد ہوگا اب جو مرحلہ آئے آردھ کا تو جناب نرجس خاتون سلوات پڑھیں گزار کے یہ وہ شخصیت ہے جناب نرجس خاتون کہ جس نرجس خاتون کو جناب امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے گھر کی بہو بنانا ہے یہ امام علی نقی علیہ السلام جانتے ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ یہ خاتون وہ خاتون ہے جو قیسر روم کی پوکی ہیں قیسر روم روم ایک بڑی حکومت ایک زمانے سے رہی ہے اور آج اس زمانے میں یوروپین کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے یعنی ہماری باروے امام کی والدہ یوروپین کنٹریز سے تعلق رکھتی ہیں ان کی زمان یوروپ ہونے کی وجہ سے کوئی انگلیش آج تو نہیں ہے کہ نہیں ایک زمانے کے بعد میں انگلیش موجود میں آئی پہلے سارے زمانے میں یا عربی چلتی تھی یا کوئی اور دیگر لینگویج ہوتی تھی نہیں اس زمانے میں بھی انگلیش تھی اب ایک بات میں درمیان میں کہوں گا اس سے آپ ریلیٹ کر لیجئے گا کہ یہ تیرہ سال کی تھی جناب نرجس خاتون ان کا نام نرجس نہیں تھا ان کا نام تاریخ نے ملکہ بتایا دوسرا نام سزان بتایا تیسرا نام ریحانہ بتایا ایسے مختلف ناموں سے انہیں یاد کیا جاتا ہے یہ مختلف نام ان کے تاریخ میں ملتے ہیں لیکن جو خود انہوں نے نام بتایا ہے وہ نرجس نام بتایا ہے اس کی وجہ یہ واقعہ ہے کون سا واقعہ یہ خود بیان کرتی ہیں کہ بشیر ابن سلیمان یہ صحابی ہیں امام کے ان کو حق دیا امام نے کہ تم ججلہ کے پاس جاؤ وہاں پر تمہیں ایک کافلہ نظر آئے گا اس میں کچھ غلام اور کنیزیں فروخت ہونے کے لیے بکھنے کے لیے آئی ہیں ان میں ایک خاتون ہوگی جو تمام جتنی خاتونیں ہوں گی ان میں سے منفرد ہوگی الگ ہوگی کہ اس کا حال علیہ کیسا ہوگا کہ تم ساری جتنی عورتیں ہوں گی جتنی خواتین ہوں گی وہ تمام خواتین بے پردہ ہوں گی یہ با پردہ ہوں گی بشیر ابن سلیمان کون ہے ابو ایوب انساری جو پیمبر اسلام کے ایک موٹے برطرین صحابیوں میں سے رہے ہیں جن کی ہاں اوٹنی والا واقعہ ہوا تو اوٹنی جا کر جان پر ہوں گی ان کی خاندان سے تعلق رکھنے والے یہ شخص بشیر ابن سلیمان ہے یہ موٹے برطرین شخصیت تھی کہ جو امام کے بغل میں رہتے تھے پردوس میں رہتے تھے لہٰذا امام نے تجویز کیا اور انہیں روانہ کیا کہ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور یہ خط لے جا کر اس خاتون کے پاس دینا وہ خاتون تمہارے پاس میں آ جائے گی اور انہیں لے کر تو بہترام یہاں پر چلے آنا جناب بشیر نکلنے لگے ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ دو سو بیس دینار اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ وہ جو فروخت کرنے والا شخص ہوگا وہ آپ سے دو سو بیس دینار ہی طلب کرے گا دو سو بیس دینار اسے دے دینا وہ آپ کے حوالے کنے کر دے گا جناب بشیر چلتے ہیں اور پہنچ کر جب وہاں کا منظر دیکھا تو بے اینے ویسے ہی منظر تھا جیسے امام نے بتایا بازار لگا ہوا ہے گنام اور کنیز بھگ رہے ہیں جناب بشیر جاتے ہیں امام نے جو جو کیفیتیں بتایا تھے جو جو حالات بتایا تھے کہ یہ وہ شخصیت ہوگی کہ تم تھوڑی دیر رکھ کر اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ رہے نہ وہ کسی اور کے ساتھ جانا پسند نہیں کریں گی جس رقم میں نے تمہیں معمول کیا ہے وہ رقم تم دوگے اس رقم پہ وہ آنے کے لئے تیار بھی رہے گی وہ رقم دینے اور لینے سے میٹر نہیں رہے گا وہاں پر جو تم خط تم انہیں دوگے اس خط کے بنا پر وہ تمہارے ساتھ چلیے گا جب یہ پہنچے تو دیکھا ایک شخص آکر کہتا ہے کہ ہزار دینار میں اس کے دیتا ہوں کیا ہزار دینار میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم مجھے فروغ کرنے کے لئے تیار ہوا تو میں گھر جا کر یا اس کے ساتھ جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ختم کر لوں اب وہ بیچنے والا پریشان ہے کیونکہ اس کے لئے تو اس زمانے میں یہ جو خرید و فروغ کا معاملہ ہے گلام اور کنیزوں کا یہ بہت آسان ہوا کرتا تھا اب یہ دیرے دیرے ساری چیزوں کو ختم کیا گئے ہیں لیکن بہرحال جب بشیر پہنچے ہیں تو بشیر نے کیا دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ جانے کے لئے راضی نہیں ہیں تیار نہیں تھا ایک مرتبہ بشیر قریب پہنچے اور قریب پہنچنے کے بعد یہ خط جو امام نے دیا تھا یہ خط ان کے ہاتھ میں دیا جیسے ہی اس خط کو ہاتھوں میں لیا ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے لگایا اپنے سر پر رکھا اور اس کے بعد مظلور ہو کر کہتی ہیں اس شخص سے کہ جو بیچ رہا تھا میں ان کے ساتھ جانے کے لئے تیار ایک مرتبہ بشیر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے خط تو دیکھا نہیں ہے کہ یہ ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے خط ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن یہ خط اتنا موٹبر ہے کہ اسے ہم آنکھوں سے بھی لگائیں گے اسے ہم سر پر رکھیں گے ایک مرتبہ بشیر سوال کرتے ہیں کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ خط کس کا ہے کیا تم جانتی ہوگی یہ خط کس کا ہے کہ اگر نہیں جان رہی ہوتی تو یہ خط کس کیوں لگاتی ہے اور سر پر کیوں رکھتے ہیں ایک مرتبہ بشیر کہتے ہیں کہ پھر بھی ایک مرتبہ آپ خط کو دیکھ کر مڑھ تو لے کہ تم کہہ رہے ہیں تو خط پڑھ لیتے ہیں خط کو کھولا جیسے ہی تحریر پڑھتے جاتی ہیں ایک مرتبہ بسکراتے جاتی ہیں مسلور ہوتی چلی جاتی ہیں خوش ہوتی چلی جاتی ہیں ایک سوال درمیان میں آتا ہے امام تو عربی لگنا جانتے ہوں گے چونکہ عرب کے رہنے والے ہیں اور وہ یوروپین کنٹریز کی رہنے والی انگلیش جاننے والی ہوئے ہیں رومن لینگویج جاننے والی ہوئے ہیں جس بھی لینگویج کو جاننے والی ہوئے ہیں تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے یہ مسئلہ کیا ہے کہا پہمبر اسلام نے جب کنکروں کو کلمہ پڑھوایا تھا یا تو رسول نے لوگوں کو صلاحیت عطا کر دی تھی کہ وہ لینگویج کنکروں کی سمجھ لیں یا کنکروں کو یہ سیرت عطا کر دی تھی کہ تم وہ طریقے سے بات کرو جو یہ سمجھ سکتے ہو تو امامت کا وارث رسالت کا وارث بھی تو ویسے ہی ہوگا آپ صرف لینگویج کی بات کر رہے ہیں جانوروں کی زبان یہ جانتے ہیں انسانوں کی زبان یہ جانتے ہیں ہر زبان یہ جانتے ہیں اس لیے کہ یہ امام بنائے گیا ہے زمین اور آسمان کے لیے لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ میں معاقیہ سکتا ہے کہ ہندوستان سے ایک شخص پہنچے تو اس کی زبان میں امام جواب دے رہے کلام کر رہے تو امام سے سوال کرنے والے صحابی سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ ہندوستانی کی زبان جانتے ہیں ہندوستانیوں کی بھی کہا ہم دنیا کی ہر زبان کو جانتے ہیں دنیا کی ہر زبان کو ہم جانتے ہیں بہرحال جناب بشیر ایک مرتبہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کنیز کو فروغ کرو کہ تو کتنے روپے لگیں کتنے دینار لگا تک دو سو بیس دینار میں میں فروغ کرو فوراں مسکراتے ہوئے جناب بشیر نے وہ دینار کی پہلی نکالی کہا ہم میرے مولا نے دو سو بیس ہی دینار دی جب وہ دو سو بیس دینار لے چکا اب یہ ساتھ میں جناب نرجی سے خاتون چلنے لگی یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ خط کا معاملہ کیا ہے آپ نے سر پر لگایا یہ کیا معاملہ ہے آنکھوں سے لگایا یہ کیا معاملہ ہے کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کو مجھے لینے کے لیے کیوں بھیجا جائے کہاں اب جناب نرجی سے خاتون اپنی خود کی ہسٹری بتاتی اپنی خود کی سٹوری بتاتی کہا کیا سٹوری ہے جناب بشیر سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں کہاں میں روم کی رہنے والی ہیں کہاں روم کی رہنے والی ہیں تو پھر یہاں کیا کر رہی ہیں کہاں میرا دادا کیسر روم ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ ملکہ اس اعتبار سے بھی کہا گیا کہ روم کی بادشاہ کی بیٹی تھی اور دوسرے معنی نام میں بھی لیکن بہرحال جب جناب نرجی سے خاتون نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا تو یہ خاموشی کے ساتھ سننے لگی کمہ میں دیرہ سال کے سن میں تھی میرے دادا نے میری شادی کا احتمام کیا اب بادشاہ کے گھر کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو پھر سوچو کہ کیا احتمام ہوئی سارا محل سجا دیا گیا سارے راستے سجا دیا گئے سارے قصر کو سجا دیا گیا ایسا سٹیج بنایا گیا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں اتنا بڑا سٹیج بنایا گیا کہ ہزاروں افراد اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اب اس کے اوپر جب مجھے لایا گیا پادریوں کو بیٹھایا گیا اس زمانے کے علماء کو بیٹھایا گیا اور اس کے بعد جو میرا ہونے والا شوہر تھا اسے بلوایا گیا وہ شوہر آ کر بیٹھا اور اب میرے عبد کی تیاری شروع ہونے لگی کہ اب جی طریقے سے جو کلچر ہے جو پادریوں کا پوپ جو رہتے ہیں وہ جس بھی طریقے سے کرسچینٹی کے حساب سے عیسائیت کے حساب سے نکاح کو انجام دینے والے ہیں ایک بارگی ایک زلزلہ آیا اور سارا سٹیج ٹوٹ کر زمین میں دھنس گیا اور جو میرا ہونے والا شوہر تھا اس کے ہاتھ پہر زخمی ہو گئے ہاتھ پہر ٹوٹ گئے بہت زیادہ شدید زخم سے وہ چور چور ہو گیا جیسے ہی یہ حادثہ ہوا مجھے وہاں سے فوراں اٹھا کر محل میں لے جائے گئے سارا مجمع حیران ہے کہ یہ ماجرہ کیا ہو گیا اور پورا جتنا احتمام تھا وہ سارا خوشی کا ماحول غمر تقدیل ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا مرتبط جیسے ہی یہ ماحول کریئٹ ہوا اور وہ سارا مجمع جو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہ سارا مجمع اپنے گھروں کو چلا گیا میرا دادا پریشان کی یہ کیا ہو گیا بہرحال کچھ روز گزرے میں سدمے میں تھی کہ یہ کیا ہو گیا کسی بچی کی اگر شادی ہو رہی ہو اور پوری حادثہ درپیش آ جائے تو اس کے ساتھ کتنا بڑا معاملہ درپیش آ جاتا ہے اور ہمارے ہاں تو اور دادا حصیبت ہوتی ہے اب وہ ساری چیز ہونے کے بعد کچھ روز گزرے اب وہ جو لڑکا جسے تجویز کیا گیا تھا وہ لڑکا صحیح نہیں ہو سکا لیکن میری شادی کے لیے میرے دادا پیچھیں تھے کہ نہیں اب تو مجھے شادی کروانی ہے کیوں اس لیے کہ جو گھر کے گزرگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ فکر مند ہوتے ہیں کہاں وہ دوسرا بھائی اس کے ساتھ اس کا عقد کروایا جائے لہٰذا دوسرے بھائی کو عقد کے لیے تیار کیا گیا پھر ویسے ہی اعتمام ہوئے پھر وہی طریقہ اختیار کیا گیا پھر سارا سٹیج سجایا گیا اب جو سٹیج سجایا گیا اور لاکر بیٹھایا گیا اب پھر وہی معاملہ در پیش آ رہا ہے کہ پوپ آتے ہیں پادری آتے ہیں اور آ کر جیسے ہی سیغہ جاری کرنا چاہتے ہیں ویسے پھر وہی زلزلہ اب جب دوبارہ زلزلہ آیا تو جس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوا لیکن جنابے نرجی سے خاتون ایک بار کی اپنی جگہ سے اٹھیں اور اٹھ کر سیدھے قصر میں چلی ہو اب بہت زیادہ بے قرار ہیں بے چین ہیں اس لیے کہ تانہ دینے والے تانہ دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر منغوزیت ہے ماذا اللہ استغراللہ یہ لڑکی منغوز ضرار پا رہی ہے کیوں اس لیے کہ ہوتا تو یہی ہے نا ہمارے ہاں کا کلچن بھی تو یہی بنا ہوا ہے اگر دولے میاں کی وجہ سے کوئی واقعہ درپیش آ جائے لڑکی کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو دولے میاں کا ہے کوئی نہیں ہوتا لیکن اگر لڑکے کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی ارے لڑکی منغوز آ رہی ہے یہی تو ہوتا ہے یہ لڑکی منغوز آ رہی ہے جناب نرجی سے خاتون خاموش اپنے محل میں بیٹھی ہوئی ہے اب اسی اسنا میں جناب نرجی سے خاتون جیسے ہی لیٹی نید آئی اب جیسے ہلکی سی نید آتی ہے خواب میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے تمام حواریوں کے ساتھ ایک مردبہ کیا دیکھتی ہیں خواب میں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں کہ یقبار کی جناب عیسیٰ علیہ السلام اکر کھڑے ہوئے ہیں اب کیا دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخصیت آتی ہوئی نورانی چہرے والی نظر آ رہی ہے کہ ایک سامنے بڑھتے ہو جیسے ہی سامنے نظر آئے جناب عیسیٰ علیہ السلام اُٹھ کر احترام سجاتے ہیں اور جا کر ان کے مسابہ لیتے ہیں ہاتھوں کو چھوٹے اور لاکر ایک جگہ پر بیٹھالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بڑی حیران کہ یہ تو میرے نبی جن کا میں کلمہ پڑھتی ہوں یہ میرے نبی ہیں اور یہ کسی کے احترام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب جو آنے والی شخصیت ہے یہ ان سے زیادہ بلد ہو اب وہ آنے والی شخصیت کے ساتھ میں چند اور نظر آ رہے ہیں کہ جو چہرے روشن و منور ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے چہرے کبھی تصبر بھی نہیں کیے تھے کہ اتنے خوبصورت حسین چہرے میں دیکھنے ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہنا شروع کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ اے پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جب نام لیا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تب یہ پہچانی کیے محمد رسول اللہ ان کے ساتھ میں ان کے جانشن علی مرتضان ہے ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں اس کے بعد دیگر آئمہ ہے تمام آئمہ کے ساتھ میں جناب پیغمبر اسلام آگر بیٹھتے ہیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جناب عیسیٰ یہ آپ کے جو جانشین ہیں شمون ہم ان کی نواسی سے اپنے ایک بیٹے کا عقد کروانا چاہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھی یہ تو میرے لئے فخر کی بات ہوا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ میں ہمارے یہاں ہی لڑکی کا عقد ہوگا یہ سارا ماجرہ جناب مرجس خاتون خواب میں دیکھ رہی ہیں ایک مرتبہ اتنا خواب دیکھا اور ابھی عجب تھا کہ اٹھ جاتی کیا دیکھ رہی ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میں تیار ہوں لہذا جناب عیسیٰ علیہ السلام لڑکی کی جانب سے وکیل بنے اور جناب پیغمبر اسلام لڑکے کی جانب سے وکیل بنے اور نکاح سیغہ جاری کر دیا گیا اب یہ عقد کا سیغہ جاری ہوا اور ایک مرتبہ جناب عیسیٰ خاتون کی نیت ٹو دی اب اپنے تصورات میں جو معاملات گزرے تھے ایک دم سے جناب عیسیٰ خاتون کے ذہن سے مندبل ہونے لگے زائل ہونے لگے اب وہ واقعات کی طرف ان کا ذہن نہیں اب جناب عیسیٰ خاتون کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہے کہ یہ کون تھے وہ کون تھے یہ کہاں سے آئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے اب اسی عالم میں جناب عیسیٰ خاتون گھر میں پھر رہی ہیں یہاں وہاں جا رہے ہیں اب بے کراری کا عالم ہے پھر سوتی ہیں دو تین روز گزر گئے اب پھر سوتی ہیں جناب عیسیٰ خاتون اب پھر خواب آیا اب خواب میں کیا دیکھا کہ جناب عیسیٰ مریم ہے اور جناب عیسیٰ مریم آگر بیٹی اور انہیں اپنے ساتھ میں بٹھایا ہوا جنابِ نرجس سے خاتون ہو اب ایک مرتبہ دیکھتی ہیں کہ پھر ایک نورانی سواری آئی جب وہ نورانی سواری آئی تو جنابِ مریم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اب یہ حیران و پریشان ہے کہ کس طرح سے جنابِ مریم اٹھ کر کھڑی ہوئی اس لیے کہ یہ جانتی ہیں کہ جنابِ مریم کا مرتبہ کیا ہے جیسے ہی دیکھا کہ جنابِ مریم اٹھ کر کھڑی ہوئی ہے ایک مرتبہ یہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اب کیا دیکھا کہ وہ نورانی سواری جیسے ہی آگے بڑھتی ہیں جنابِ مریم آگے بڑھ کر ہاتھوں کے بوسے لیتی ہیں ہاتھوں سے مصافحہ کرتی ہیں اور ایک مرتبہ بھی کہیں آئیے شہزادی اور آتا رہا ایک مرتبہ جنابِ نرجس سے خاتون نے سوال کیا کہ یہ کون ہے کہ یہ فاطمہ سیدت النسائل آلہمین یہ تمام عورتوں کی سردار ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا کہ یہ کون ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ میں تمہارا عقد کروایا گیا یہ ان کی ماں ہیں جدہِ ماجدہ ہیں جنابِ نرجس سے خاتون کہتی ہیں کہ سب سے تو میں مل چکی ہوں میرا عقد بھی جس سے ہو چکا ہے آج تک میں نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تو کیا میں ایسے ہی رہ جاؤں گی کہ مجھے چہرہ نہیں دکھایا جائے گا ایک مرتبہ جنابِ سیدہ مسکرات کہا ہاں تمہیں وہ چہرہ بھی نظر آ جائے گا انکریم تمہیں وہ چہرہ بھی نظر آ جائے گا اب یہ بے چینی کے عالم میں بے قراری کے عالم میں جنابِ نرجس سے خاتون اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں کہ ایک دن خواب میں دیکھا کہ گیاروے امام تشریف آئے اب گیاروے امام تشریف آئے اور آ کر بتایا کہ میں تمہارا خونے والا شعور ہوں اور میرے ساتھ رسول اللہ تمہارا عقد پروایا کہ اب تمہارے پاس وقت ہم سے ملنے کا بہت قریب آ گیا بنا کیا ہے کہا تمہارا دادا مسلمانوں کے اوپر حمل آور ہونے والا ہے اور وہ اس جنگ کو ہار جائے گا اور اس جنگ کو ہارنے کے بعد مسلمان تمہیں قید کر لیں گے اور قیدی بنانے کے بعد تمہیں اس لباس میں آنا ہے کہ جو دنیاوی لباس عام سی عورتوں کا ہوتا ہے تمہیں فاخرانہ لباس میں نہیں آنا ہے کہ تم یہ معلوم ہو کہ کسی بادشاہ کی بیٹی اپ ہوتی ہے لہذا جناب نرد سے خاتون سادہ لباس لیکن نکاب کے ساتھ پورے ہجاب کے ساتھ وہی مارکہ آیا ہے وہی عالم ہوا کہ تمہیں تو تمہارے دادا الگ رکھیں گے لیکن جب غلام بنائے جانے لگے اسیر بنائے جانے لگے اور قیدی بنائے جانے لگے تو تم تمام عورتوں کے ساتھ میں آ جانا یہ حکم جناب نرد سے خاتون ہو جب تمہیں لائے جائے گا تو بازار میں یہی احالات ہوں گے ہمارے پاس سے ایک قاسد آئے گا ہمارا بھیجا ہوا شخص آئے گا جس کا نام بشیر ہوگا وہ ایک خط تمہیں دے گا اس خط کو پڑھ کر اس کے ساتھ چلے گا وقت جب جناب بشیر سے یہ سارا ماجرہ جناب نرد سے خاتون نے بیان کیا ایک مرتبہ مسکرا کر جناب بشیر کہتے ہیں کیوں نہ ہو کہ یہ ہمارے مولاؤ آتا ہے انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خبر ہے ہم یہی سوچتے تھے کہ گیاروے امام کا نکاح کیسے ہوگا ہم یہی سوچتے تھے کہ باروے امام متولد کیسے ہوں گے یہ واقعہ سنانے کے بعد جب جناب نرد سے خاتون کو لے گا جناب بشیر پہنچتے ہیں امام علی نقی علیہ الصلاة والسلام اپنی بیٹی حکیمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر استقبال کرو جناب حکیمہ خاتون میں نے جیسے آپ کی طرف بیان کیا جیسے مرتبہ جناب زینب کا ہے وہ اللہ جانے کیونکہ کچھ شخصیتیں ایسی گزری ہیں ایک امام رضا علیہ السلام کی بہن جناب معصوم ہے مشابہ جناب سیدہ سے دی جاتی ہے ادھر دوسری شخصیت جناب حکیمہ خاتون ہے ان کی ویلیو بہت زیادہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے حکیمہ خاتون ہی نے شہزادی اور اپنے سردار کہہ کر مخاطف کر رہی ہے ایک مرتبہ جناب نرجی سے خاتون اپنے آپ کو جب محسوس کرتی ہے کہ میں ایسے گھرانے میں آ رہی ہوں کہ جو گھرانا خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی ہے لیکن یہاں سے ایک مشکل کا وقت کہ گھر کی دہلیز پر جیسے ہی قدم رکھا امام علی نفی علیہ السلام فرمادے کہ دیکھو تم یقینی طور پر ایک محل سے آئی بڑھ لیکن تمہیں جہاں رکھا جائے گا وہ مقام کا صرف اور صرف ایک چھوٹا سببند کمرہ ہوگا جو قید خانے کے معنی ممارک جو لوگ سامر رہ گئے ہیں جنہوں نے سغداد دیکھا ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا خدا انہیں محسر فرمائے انشاءاللہ وہ جزارت کے لئے چاہیں وہ مقام دیکھیں جا کر کہ جہاں پر جنابِ نرجی سے خاتون نے اپنی زندگی گزاری ہے بس آخری جملے آپ کی جنابِ نرجی سے خاتون نے اپنے آپ کو ڈھال لیا کہاں پہ ڈھال لیسے ہیں ایک محل کی رہنے والی شخصیت آپ تو چاہتے ہیں نا کہ ہماری بچیوں کو کہاں پر دیں آلی شان گھر ہو آلی شان مکان ہو آلی شان بگلا ہو پیسہ ہو سروت ہو دیکھا جائے لیکن جو پہلی چیز دیکھی جانی چاہیے جو آئمہ تاہرین نے بتایا وہ کیا ہے وہ اس جملے سے انداز لگائیے کہ سب سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حکیمہ ان کو لے کر جاؤ اور انہیں تعلیماتِ قرآن اور تعلیماتِ اسلام سے آراستہ اور پیراستہ کریں کہ جب تک یہ ہمارے بیٹے کے عقد میں نہیں آئیں گی جب تک کہ یہ اسلام کو صحیح طرح سے سمجھ نہ لیں کس کے لئے کہا جا رہا ہے اس کی ماں کے لئے کہا جا رہا ہے کہ جو کائنات کو ہدایت پہنچانے والا ہے قیامت تک یعنی امام نے بتا دیا کہ دیکھو پیسہ نہیں دیکھا جانا ہے سروت نہیں دیکھی جانی ہے دولت نہیں دیکھی جانی ہے خوبصورتی نہیں دیکھی جانی ہے سب سے پہلی چیز جو دیکھی جانی ہے وہ دیکھا جانا ہے علم اس لیے کہ جو عورت جو خاتون ہمارے گھر میں آنے والی ہے وہ ذمہ دار ہے کس چیز کی کہ وہی تربیت دے گی ہمارے بچوں کو ہم جو معاشرہ چاہتے ہیں کہ امام کا ماننے والا مجمع ہو تو یہ امام کا ماننے والا مجمع کہاں سے ملے گا ہے یوروپین کلچر سے ملے گا ویسٹر کلچر سے ملے گا یا اسلامی کلچر سے ملے گا پس آخری جملے آپ کی حتمت میں اور کل کے لئے کہ کس طرح سے امام حسن اسفری علیہ السلام کے اوپر مظالم دھائے گئے ہیں اور کس طرح سے جناب حکیمہ خاتون کے اوپر مظالم دھائے گئے ہیں اور کس طرح جناب جاپر تواب کہا جاتا ہے یا قذاب کہا جاتا ہے ان کے اوپر اور حالات کیا گزریں اس لئے کوئی معمولی حالات نہیں ابھی تو وارد ہوئی ہے جناب نرجس کے خاتون انکھر لیکن احتمام یہ ہے کہ جناب نرجس خاتون کے آتے ہی سارے گھر میں خوشیوں کا ماحول امام نے تعلیمات قرآن سے آراستہ کرنا شروع کر دی ادھر جس طرح جناب زینب اپنے بھائی کے لئے بے قرار رہا کرتی تھی اسی طرح جناب حکیمہ خاتون اپنے بھائی کے لئے بے قرار رہا تھا انہیں معلوم تھا کہ میرے بھائی کو زہر دیا جائے گا دنیا سے سوال کر دی تھی کہ آخر میرے بھائی نے تمہارا بگاڑا کیا ہے اسی طرح کا سوال تھا کہ جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا کے میدان میں درے خیرمہ پر جب آتی ہیں اپنی چادر کو سمیٹے ہوئے ایک مردبہ آواز آتی ہے حسین کی بہن زینب اے زینب ابھی اندر خیر میں میں چلی جاؤ اس لیے کہ تمہارا بھائی حسین زندہ ہے صدارو ایک مردبہ شمر اللہ علیہ نے جب خنجر چلانا چاہا تو ایک مردبہ پھر جناب زینب اللہ زینب یہ پہ آ کر آواز دیتی ہے اے شمر اے شمر میرے بھائی نے ترہا کیا بگاڑا ہے کہ تُو اسے زبا کر رہا ہے جیسے اے جناب زینب کی آواز بلند ہوئی ایک مردبہ پھر بھائی نے اپنے سر کو اٹھایا کٹتا ہوا سر ہے لیکن حسین بیچین ہے کہ حسین کی زندگی میں زینب باہر رہا نے پا ہے اب ادھر جناب مولا حسین علیہ السلام کا سر کٹا ہے اور جناب زینب نے آواز دی اے شمر اے شمر میرے بھائی کو زبانہ کر میں کہوں گا شہزادی یہ آپ کے بھائی کا سر جب تک تھا جب تک کہ آپ کی چادر سلامتی ادھر بھائی کا سر تن سے جدا ہوا ادھر جناب زینب کی رضا کے لیے شمر کہتا ہے کہ دیکھو اگر پہچاننا ہو کہ حسین شہید ہو گئے ہیں یا نہیں ختم ہو گئے ہیں یا نہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے پہچاننا ہے ایک مرتبہ ساروں نے کہا کہ کیسے بتا لگایا جائے گا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں ایک مرتبہ شمر آواز بلد کرتا ہے کہ دیکھو حسین شہید ہو گئے ہیں زینب کی چادر کو چھین لو ابھی جیسے ہی آواز بلد ہوئی حسین کہتے ہیں ارے شمر میں ابھی زندہ ہوں میری بہن کی چادر ابھی لچھے انہ انہا لاللہ و انہا انہی راجہ ہو رضا میں خضائی و تسکی منل عمر بار الہا فاق کے چاردہ مصوری ملہم السلام محقوش و ادائی کر مبلہ و حصیر آنے کر تمام مؤمنین جو پریشانے حال ان کی پریشانیوں کو دفع کر جو مخلوض ہیں ان کی گردوں کو ادا کر جو مشہلاب ہیں ان کی مشہلاب کو حد فرما سرکار زمانہ کے صدور میں تاجیل نائر فرما سرکار زمانہ کے آوان و انسار مخمار شمار فرما محمد حسین اس کے بعد یہاں سے محمدین سے گزائے جناب صادق حسین صاحب کے ہاں ہمچیں گے